موسیقی 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 ہے اس وقت کیا صورتحال ہے گلگت چترال روڈ کو لے کر کیونکہ کافی بدمزگی ہو جاتی ہے جب کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے ایولانچ کی وجہ سے یہ راستے بند ہو جاتے ہیں کیا اس میں بہتری آ رہی ہے جی بلکل ہے وفاقی حکومن نے گلگت چترال ایکسپریسوے کی منظوری دے دی ہے اور اس کی تعمیر پر تقریباً پچاس ارب سے زائد کی خطیر رقم خریش ہوگی اور تین سال میں یہ شارعہ مکمل ہوگی اور اس شارعہ کے مکمل ہونے سے نہ صرف سیاہوں کو عامد رفت کی صورتیں دستیاف ہوں گی بلکہ گلگت بلدستان کے عوام کو بھی جو ان کا واحد جو ذریعہ تھا وہ شارعہ کراکروم کے راستے وہ پاکستان پہنچتے تھے لیکن اب یہ متبادل شارعہ دستیاف ہوگی یہاں سے وہ ہوتے ہوئے چترال پہنچیں گے چترال سے دیر اور دیر سے اسلامباد تک ان کی رسائی ہوگی جسے ایک طرف نہ صرف سیاہوں کو عامد رفت کی صورتیں دستیاف ہوگی بلکہ یہاں کے عوام بھی اس شارعہ کے بننے کے بعد ترقیقی راپر گامزن ہوں گے اور میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ جو سیاہ اسلامباد سے گلگت کی طرف آئے گا تو وہ گزر سے ہوتے ہوئے چترال اور چترال سے ہوتے ہوئے دیر جائے گا اور وہاں سے اسلامباد پہنچے گا اور جسے سیاہوں کی عامد رفت میں بھی آسانی پیدا ہوگی بہت شکریہ دودانہ ہمیں صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کیلئے یہ واقعی پوزیٹیف سائنس ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کی موجودگی کا اور یہ جو خوبصورت رپورٹنگ آپ نے کی ہے اس وادی کے حوالے سے اس میں ہم یہ آٹ کرتے چاہیں کہ ایکو فرینڈلی اور ایتیکل ٹیورزم کی ضرورت ہے ان علاقوں کا قدرتی حسن بحال رکھنے کے لیے اس کی قدر ضروری ہے کہ جو سیاہ یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں ان کا رویہ ان کا جو پورا طرز عمل ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے ایتیکل ہونا چاہیے ایکو فرینڈلی ہونا چاہیے اسی امید کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back